مانی پور میں ہنسا کے دوران جن تین محلاؤں کو نروستر کر کے ان کی پریڈ کرانے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والے ویکتی کی پولیس نے پہچان کر لی ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ پولیس کو اس ویکتی کے پاس سے وہ موبائل فون بھی برامد ہو گیا ہے جس سے یہ ویڈیو بنایا گیا تھا بڑی بات یہ ہے کہ یہ پوری گھٹنا چار مئی کو ہوئی تھی لیکن یہ ویڈیو ستتر دن کے بعد بیس جولائی کو وائرل ہوا اس لیے اب جب اس ویڈیو کو بنانے والے ویکتی کی پہچان ہو چکی ہے اور اس ویکتی سے اس کا موبائل فون بھی برامد ہو گیا ہے تو اب اس سے اس بات کا پتا چل پائے گا کہ آخر اس گھٹنا کے ستتر دن کے بعد یہ ویڈیو باہر کیوں آیا اور کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے ایسی خبریں بھی ہیں کہ گرہ منترالے اس ویڈیو سے جوڑی گھٹنا کی جانچ اور اس پوری گھٹنا کی جانچ اب سی بی آئی کو سوپنے کا من بنا چکا ہے اور کل سپریم کورٹ میں سنائی کے دوران سرکار کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ دائر کیا جا سکتا ہے جس میں یہ کہا جائے گا کہ اس معاملے میں قانونی کاروائی اور ٹرائل کی پرکریہ منی پور کے باہر کسی دوسرے راجے میں کی جائے اور وہ راجے اگر اسم رہے گا تو بہت اچھا ہوگا تو آج کچھ بڑی باتیں یہ ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پورا حادثہ ہوا تھا جو ویڈیو وائرل ہوا تھا جس ویکٹی نے اس ویڈیو کو بنایا اسے اس کی پہچان ہو چکی ہے دوسرا جس ویڈیو جس موبائل فون سے یہ بنا تھا اس موبائل فون کو برامت کیا جا چکا ہے تیسرا اس معاملے کی جانت سی بی آئی کو سوپی جائے گی اور چوتھا اب اس معاملے کا جو ٹرائل ہے وہ منی پور کی عدالت سے باہر کسی دوسرے راجے کی عدالت میں ہوگا اور اس معاملے کو شاید آسم میں لے جائے جائے گا تو یہ دو بڑی خبریں ہیں جو منی پور سے ہمارے پاس آئی ہیں اب اور بڑی خبر سنیے پہلی خبر یہ ہے کہ پردھان منطری موڈی خود منی پور کے موجودہ حالات کی نگرانی ویکتیگت روپ سے کر رہے ہیں لگاتار اور وہ دن میں ایک نہیں بلکہ دو یا تین بار منی پور سے اپ ڈیٹ لے رہے ہیں اور ابھی سے نہیں جب سے مائی میں یہ پوری پورا گھٹنا کرم شروع ہوا ہے تب سے پردھان منطری لگاتار اس کے بارے میں اپ ڈیٹ لے رہے ہیں اور پرسنلی چاہے وہ دیش میں رہے ہو یا باہر رہے ہو وہ لگاتار فون کر کے ہر تین چار گھنٹے کے بعد اس کا اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوسرا منی پور میں پینتیس ہزار اترک سرکشہ کرمیوں کی تیناتی کی گئی ہے جو سینہ سی آر پی ایف اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز سے لیے گئے ہیں ابھی منی پور میں سرکشہ بلوں کی طرف سے گھاٹی اور پہاڑی علاقوں کے بیچ بفر زونز بنائے جا رہے ہیں تاکہ ہنسا کو نیانترت کیا جا سکے گھاٹی میں میتہی سمودائے کی ہندو آبادی رہتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں ککی سمودائے کے عیسائی دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور انہی دونوں سمودائے کے بیچ ہنسا ہو رہی ہے اور منی پور میں ابھی گراؤنڈ زیرو پر کیا ستھی ہے اسے آپ ہماری اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں موسیقی ریلی ریلی ٹینس فائرنگ فائرنگ کب سے ہو رہا ہے آج صبح سے ہاں صبح سے رات سے تو کیا ہو رہا ہے آپ پر اس گاؤں میں کیا منظر ہے کل رات کو اپنے کیادہ کا آج صبح کیا ہو رہا ہے لگاتار گولی باری چل رہی ہے ہاں لگاتار گولی باری چل رہی ہے ابھی تک ہم لوگ کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے کیسے کرے کیا کرے منیپور اس بار خبروں میں بنا ہوا ہے لیکن منیپور میں اس طرح کی ہنسہ گھٹناوں کا ایک بہت پرانا اتحاس ہے ایسی گھٹنایں پہلی بار نہیں ہو رہی ہیں لیکن منیپور نے پہلی بار اتنا طول ضرور پکڑا ہے جب وپکش نے منیپور کو اتنا زور شور سے اتنا بڑا مددہ بنا دیا ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ دن رات آج کل منیپور کی خبریں چھائی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر بھی مین سٹریم میڈیا پر بھی اور وپکش نے منیپور کو ایک بہت بڑا مددہ بنا دیا ہے اور اس منیپور کے مددے پر ہی وپکش اب اوشواس پرستاؤ بھی سنسد میں لے کر آیا ہے اور بار بار پردھان منتری موڈی پر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے مانگ کی جاتی ہے کہ وہ اس بارے میں چھپ کیوں ہیں وہ اپنا بیان کب دیں گے تو آج آپ کے لیے ایک بلیک اینڈ وائٹ کے روپ میں اسے پورے مددے کو سمجھنا بہت آوشک ہے آج سے تیس سال پہلے ورش 1993 میں منیپور میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہنسہ ہوئی تھی اور تب منیپور میں سات سو پچاس یعنی ساڑھے سات سو لوگ مارے گئے تھے اور کل ملا کر ساڑھے تین سو گاؤں میں ہنسہ کی آگ تب بھڑکی تیاب سوچئے 1993 میں ساڑھے سات سو لوگوں کا مارے جانا کتنی بڑی بات ہے اور تیس سال پرانی اس ہنسہ کی کچھ تصویریں آج ہم نے آپ کے لیے نکالی ہیں 1993 کی تصویریں آپ ذرا دھیان سے پہلے ان تصویروں کو دیکھیں اس ہنسہ کو منیپور رائٹس 1993 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی منیپور دنگے 1993 کے جس میں منیپور کے کوکی اور ناغہ سمودائے کے لوگوں کے بیچ کئی مہینوں تک ہنسہ کا دور چلا تھا اور آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ منیپور میں جب یہ ہنسہ ہوئی تب دیش میں کانگریس پارٹی کی سرکار تھی اور پردھان منتری تھے پی وی نرسے مارا ہو لیکن اس سمیں سنسد میں کانگریس پارٹی نے اس ہنسہ پر جانکاری تو دی لیکن اس ہنسہ پر وسترت بحث کبھی نہیں کرائی گئی لیکن آج وہی کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ اس ہنسہ پر سنسد میں وسترت بحث ہو اور پردھان منتری موڈی سویم اس ماملے پر سنسد میں آ کر بیان دیں اب جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے منیپور کی اب ذرا ایک بار پھر سے جب دیکھیں گے تو بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دیش میں سوشل میڈیا ہے آج ہمارے دیش میں انٹرنیٹ ہے آج ہمارے دیش میں ایک نہیں سیکڑوں چوبیس گھنٹے کے نیوز چینلز ہیں انیس سو تیرانوے میں یہ سب نہیں تھا نہ سوشل میڈیا تھا نہ ہمارے دیش میں انٹرنیٹ تھا نہ ویٹس ایپ تھا نہ فیس بک تھا نہ ہی چوبیس گھنٹے کا ایک بھی کوئی نیوز چینل تھا ایک بھی دور درشن کے علاوہ کوئی نیوز چینل ہمارے دیش میں تھا ہی نہیں کسی بھی پرکار کا تو اب آپ سوچئے اس سمیں نہ تو لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی خبر پتا لگی نہ ہی اس کو لے کر پورے دیش میں اس پرکار کا کوئی پروٹیسٹ ہوا یعنی آج میڈیا کی وجہ سے منیپور میں کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو پورے دیش کو کیا انتراشتری ستھر پر پتا چلتا ہے لیکن 1993 میں کیونکہ یہ سب نہیں تھا اس لیے آج آپ کو ہم یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اس سمیں شاید آپ کو بھی نہیں پتا چلا ہوگا تب کتنی بڑی ہنسہ ہوئی تھی اس کے علاوہ اس ہنسہ کے دوران راجش پائلٹ سورگیہ راجش پائلٹ جو کی آج کانگریس کے نیتہ سچین پائلٹ کے پتا تھے پتا ہیں راجش پائلٹ بھارت کے تب گرہ راجمنتری تھے جو صرف تین گھنٹے کے لیے تب منیپور کے دورے پر گئے تھے یعنی جب راجے میں ساڑھے سات سو لوگ مر چکے ہیں تب بھارت کے گرہ منتری شنکر راوچوان خود ایک بار بھی منیپور نہیں گئے پردھان منتری بھی نہیں گئے ہوم منسٹر بھی نہیں گئے بلکہ ان کی جگہ کیندری گرہ راجمنتری رہے راجش پائلٹ کو منیپور بھیجا گیا اور وہ بھی کچھ گھنٹوں کے لیے اور وہ منیپور میں صرف اتنا بیان دے کر دلی چلے آئے کہ اس حنسہ کو روکنے میں منیپور کی سرکار اسفل رہی ہے جبکہ یہ سرکار بھی کانگریس پارٹی کی ہی تھی انہوں نے منیپور کی سرکار کو دوش دے دیا اس حنسہ میں تب ساڑھے سات سو لوگ مارے گئے تھے اور موجودہ حنسہ میں ابھی ایک سو پچاس لوگ لگ بگ مارے گئے ہیں ایک سو سیتالیس سہی سنکھیا ہے ایک سو سیتالیس لوگ مارے گئے ہیں اور تین لاپتہ ہیں لیکن کانگریس پارٹی ہنسہ پر ایسے راجنیتی کر رہی ہے جیسے اس کے شاسن میں منیپور میں یہ ساڑھے سات سو لوگ کبھی مارے ہی نہ گئے ہوں کانگریس کی سرکار میں بھارت کے تدکالین گرے راجی منتری راجش پائلٹ کے پاس منیپور کے لیے صرف تب تین گھنٹے تھے وہ گئے تین گھنٹے وہاں رکے لیکن موجودہ ہنسہ میں بھارت کے گرے منتری امیت شاہ تین دن تک منیپور میں رہے اور انہوں نے ملاقات بھی تب کی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اس سمیں جب راجش پائلٹ گئے منیپور میں تو اس تین گھنٹے کی آترہ میں دو گھنٹے تو وہ ہوایی اڈے پری رہے اور ایک گھنٹہ انہوں نے منیپور کے مکھے منتری کے ساتھ ان کے ساتھ جا کر لنچ کیا کھانا کھایا اور اس کے بعد تین گھنٹے کے بعد وہ واپس ڈلی چلے آئے بھارت میں منیپور کا ویلے ورش 1949 میں ہوا تھا جب منیپور کے مہاراجہ بوت چندر سنگھ نے بھارت سرکار کے ساتھ ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کرتے ہوئے منیپور کا ویلے بھارت میں کرنے کی سہمتی دی تھی اور یہ ویلے لگ باگ ویسا ہی تھا جیسے کشمیر کا ویلے تھا یہ تھوڑا آدھا ادھورا ویلے تھا اور جیسے ستھی کشمیر کی تھی کی ویلے ہوا بھی ہے لیکن کشمیر کو سوائتتہ دی گئی تھی ایسا ہی منیپور کو بھی سوائتتہ دی گئی تھی اس کے بعد ورش 1956 میں منیپور کو کیندر شاسد پردیش گھوشت کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے ہی منیپور کا ویلے پوری طریقے سے پھر بھارت میں ہو گیا تھا اور پھر آزادی کے پچیس ورش بعد انیس سو بات تر میں منیپور کو پونڈ راجع کا درجہ ملا اور تب سے لے کر اب تک منیپور میں الگ الگ سمودائیوں کے بیچ ہنسک سنگھرش کی گھٹنائیں لگاتار ہوتی رہی ہیں کیونکہ وہاں کا جو ساماجک ڈھانچہ ہے وہ اس پرکار کا ہے کہ وہاں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اس لیے آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو وائرل ویڈیو ہوا تھا اسے بنانے والے کی پہچان ہو گئی ہے اس موبائل فون کو ضبط کر لیا گیا ہے اور اب جو بڑی بات ہے جو پتا چلے گی وہ یہ ہے کہ ستتر دنوں تک یہ ویڈیو اسی موبائل فون سے باہر کیوں نہیں آیا اور دیش تک کیوں نہیں پہنچا تھا